اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی اس کا ویڈیو شروع ہوتا ہے اور یہ آیت تو دکھاتی ہے تپڑی بن پونے دو یا دیڑے بجے اور بتاتی ہے کہ میں نے یہ کپڑا نکالی تھی اس نے اپنی جیت کر کے یہ کپڑا پہنی اور بول رہی ہے اس کو کہ تم کہاں جا رہی ہو تو وہ بول رہی ہے بچہ پاٹی مطلب کہ بچوں کے دماغ میں بھی پڑھائی لکھائی یہ سب پوچھ چیزیں نہیں ہیں صرف اور تریف گھومنا پھرنا دو دن پہلے بھی اس نے اسی طرح سے کچھ پوچھی تھی تو وہ بھی اس نے بولی پارک میں چلنا ہے کبھی بولتی ہے وارٹر پارک جانا ہے کبھی بچوں کے موہ سے یہ نہیں نکلتا ہے کہ پڑھنے کے لیے جانا ہے حالانکہ پہلے اس کو بہت شوق تھا پڑھنے کا آیت ہو لیکن آپ لوگ اگر اس کی پہلے کی ویڈیو دیکھو گے نا ہر جگہ پہ یہ بچی کو روک رہی تھی کہ نہیں آج مت جاؤ رو روکے جانا چاہتی ہے یہ بہت زیادہ جیت کر رہی ہے اسکول جانے کے لیے ٹیوشن جانے کے لیے اور یہ روکتے رہتی تھی اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ یہ خود بھی نہیں جانا چاہتی ہے اور اس کے دماغ میں بھی یہی چلتا ہے کہ نہیں مجھے بچہ پارٹی جانا ہے مجھے پارک جانا ہے اسکول ٹیوشن کا کوئل ٹھکانا نہیں ہے اور اس نے بہت دیر تلک کے کیمرا موہ پہ کی ہی نہیں اور جھوٹ بول رہی تھی کہ میں نے آیت کو تیار کر دی ہوں جب یہ کیمرا موہ پہ نہیں کرتی ہے نا تو سمجھ جاؤ یہ ابھی جشٹس ہو کے اٹھئی ہے اس کا موہ سجا ہوا ہوگا جائر سی بات ہے کہ آیت چار یہ تیبہ آ رہی ہے اور سب کو پتہ ہے اس نے خود نے بتائی ہے کہ دو بجے کی کلاس ہے تو دو بجے اگر ماں سو کے اٹھ رہی ہے سویلا ہوا موہ رہے گا تو لوگ تو اچھی خاصی دلائی کریں گے اس کے لیے اس نے اپنے موہ پہ کیمرا نہیں کرتی ہے سرو کے جو اس کی بلوگ کی سرو کی لینٹ ہوتی ہے نا ایک آدھ دو بھنٹے تلک کے یہ موہ پہ کیمرا نہیں کرتی ہے اس کے بات کرتی ہے جب تجن افتر جاتی ہے اس کے موہ کی اور دوسری بات کہ گاڑی کا بتا رہی ہے کہ گاڑی واش کروا دیئے گاڑی سرویس کروا کے آ گیا مطلب کہ اس کو بچوں کی کچھ نہیں پڑی ہے جو بھی جروری چیزیں ان کی کچھ نہیں پڑی ہے پڑھائی کی کچھ نہیں پڑی ہے لیکن گاڑی کا دیکھو دو دن پہلے لوگ پہاڑ پہ گئے تھے اور وہاں پہ جانے کے بعد میں گاڑی گندی ہوئی تھی اور اس نے بلکل بھی دیر نہیں کی گاڑی کو ساپ کروانے کے لیے بچوں کی پڑھائی چھڑوانے کے لیے یہ دیر نہیں کرتی ہے بچوں کو بلکل بھی دھیان نہ دینا اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اس کو بلکل بھی یہ نہیں کرتی ہے لیکن ہاں تربیت کرنا پڑھائی کروانا گھر کے کام کرنا بچوں کا خیال رکھنا ان کو تیار کرنا یہ ساری چیزوں کے اندر ہے نا اس کو بلکل بھی دھیان نہیں ہوتا ہے ہی آشی والی چیزیں گاڑی لے کے باہر نکلوں گی گندی دکھیں گی میری ایمیٹ ڈاؤن ہوگی جو کہ پہلے سے ہی کچھرے میں پڑی ہوئی ہے یہ سب چیز کے پیچھے یہ برابر تیئے کرتی ہے کتنی گھٹیاں ہو رہت ہے نا باک کی بچی ہے بولنا تو نہیں چھیے لیکن اتنا زیادہ اس نے بگاڑی ہے نا اس کو کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے اس نے یہ کپڑا پہننے سے منہ کر دی اس نے نہیں پہنائی اس نے چپل پہننے سے منہ کر دی اس نے نہیں پہنائی مطلب پمال ہے نہیں کتنا زیادہ بگاڑی ہے دوسری پٹارہ بن گئی ہے اور پھر جا کے بول رہی آیت آپ نے کیا نام رکھا ہے پاپا کا موٹا بچہ کتی اچھی تربیت کر رہی ہے پٹارہ تو اور کیا ڈائلوگ مارتی تھی کہ میں میرے بچوں کی نظر میں اپنے ہزبینڈ کی ایمیج بہت اچھی رکھنا چاہتی ہوں میرے بچے عجت کرنا چاہیے باپ کی یہ عجت کرتے ہیں تیرے باپ کی بچے باپ کی کبھی بولتے ہیں سرونٹ روم پاپا کو دے دو کبھی بولتے ہیں موٹا بچہ کبھی بولتے ہیں گینڈا کبھی بولتے ہیں موٹا ہاتھی کتنی اچھی تربیت کر رہی ہے نا لانت ہے تیری تربیت کے اوپر پٹارہ ہاں اس نے یہ بھی جیت کی کہ مجھے بائک پہ جانا ہے مجھے کار میں نہیں جانا ہے تو اس کی یہ جیت بھی پوری کی پٹارہ نے واہ اور دیکھ رہے آپ لوگ تین چار دن سے کہ آیت لوگ کھانا کھلاتی ہے جگر کا ٹکڑا اور پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہے لگن تیبہ کو نہیں کرتی ہے یہ تیبہ کے ساتھ میں پتہ نہیں اس کو کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ تیبہ نہ گونچو کی ہے اسی لیے جس طرح سے گونچو کو ٹریٹ کرتی ہے نا اسی طرح سے نا یہ تیبہ کو بھی ٹریٹ کرتی ہے بلکل بھی اس کو پیار نہیں دیتی ہے اتنی کوئی گھٹیا عورت ہے باقی اس کے جو سپوٹر ہے وہ روتے رہتے ہیں کہ سارا کچھ گونچو نے چھین لیا ہے سب کچھ گونچو کے ہاتھ میں ہے جب یہ آیت کو بھیج رہی ہے اس کے ساتھ میں تو پیسے کی ضرورت تھی تو اس نے اندر اسے پیسے لاکے دی ہے خود کے پاس پیسے لاکے یہ کارد نا نہ گونچو کے ہاتھ میں دے رہی ہے اور پھر لوگوں نے چھین لیا ہے لانت سے تم ذili اور پھر اس نے تھوڑا دکھاتے ہوئے ڈریز دکھایا اور بولا کہ گھنچو نے بولا ہے کہ یہ ڈریز پہنو کل بھی میں نے دوسرا ڈریز نکالی تو گھنچو بول رہا تھا یہ پہنو یہ ان کا فیوریٹ ہے ان کو یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے بولتے ہیں کہ یہ پہنو ویسے تو تُو بولتی ہے کہ تیرے پہ دھیان نہیں دیتا تجھے مناتا نہیں ہے تجھے یہ سپیشل فیل نہیں کرواتا اور پھر دوسرے ویڈیو میں آنکہ بولتی ہے کہ وہ تیرے پہ اتنا دھیان دیتا ہے کہ تیرے پہ کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں اچھا لگتا ہے وہ تجھے بولتا ہے کہ یہ پہنو اور یہ مت پہنو واہ پٹارا تیرا دوگلا پناہ اور بس بھائی بارد کا موسم ہے دل کرتا ہے باہر نکل جاؤ بھائی بارد کا موسم ہو یا کوئی بھی موسم ہو تجھے رو ڈیلی باہر نکل نہیں ہوتا ہے پٹارا آپ لوگ بتاؤ کوئی ایک ایسا دن بتاؤ کہ پٹارا نے گھر میں بھی تائی ہوگی ڈیلی ہی تو باہر نکلتی ہے کبھی شاپنگ کے نام پہ تو کبھی کس کے گھر پہ جانے کے نام پہ تو کبھی لوگوں کے نام پہ تو کبھی بچوں کے نام پہ کوئی نہ کوئی بہانہ اس کو روج رہتا ہے باہر جانے کا اور باہر کھلے رکھ کے دکھا رہی ہے میں ریڈی ہو گئی ہوں بچوں کو ٹیوشن بھیج دی ہوں ان لوگ آئیں گے تب تلک کے میں جا کے بابر ان لوگوں کے لئے گفتیں لے کر آ جاؤں بھلے ہی میں نے ان لوگوں کی دعوت نہیں کی لیکن ان لوگوں نے دعوت کی ہے میری شور میں کی تو اب مجھے تھوڑی سی شرم آ رہی ہے تو میں ان کو گفت دے دوں لے جا کے ہے نا پٹارا تو گفت لینے کے باہر نے تیرے کو بھٹکنے نکلنا ہے شرم تو تجھے پھر بھی آتی نہیں ہے کہ تُو نے دعوت نہیں کی تیرے طرف سے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہے لیکن آسامنے والے کے لئے ناڑا کھول کے ہی بیٹھے رہتی ہے کہ کب تجھے کوئی دعوت دے اور تُو پھر ہی کا کھانے کے لئے چلی جائے نہ کام نہ کچھ صبح میں اٹھ کے کہ کیا بچوں کو ٹیوشن بھیجی کیا اسکول بھیجی کیا ٹیپین بنائی کیا ناشتہ کروائی گھر میں کیا بنا تفائی کیسے ہوئی کپڑا برتن جھاڑو پوتا کیسے ہوئا گھر والے کیا کر رہے کیا نہیں اس کو کوئی چیز سے لینا دینا نہیں ہے صبح اٹھے ساتھ میں میں ریڈی ہو گئی ہوں اب میں باہر جا رہی ہوں واہ پیٹھارا تیری بلوگنگ یہ ساری چیزوں میں آگئے اور بولتی ہے میں ٹینچن میں ہوں ازبند دھیان نہیں دیتا سوتن پریشان کرتی ہے لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں یہ دیکھو ٹینچن میں انسان کتنا اچھے سے گانا گا رہا ہے نیو نیو گانے سوج رہے ہیں واہ پیٹھارا یہ عشق اور یہ سارے ہوس اور عشق محبت لب یہ سب چیزوں سے تو باہر ہی نہیں آ رہی ہے اپنے آپ کو فیل کرواتی ہے میں اس کے اکلی کاکی ہوں چھوٹی سی بچی ہوں یہی سوچ کے تجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی بس میں افیر کرنے میں عشق کرنے کی میری عمر ہے اور بس یہی کرتی جاؤں کتنا ٹینچن میں ہے نا گانا گا رہی ہے بھئی عشق کا دھریا بہی گیا واہ 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 پیٹھارا کس کو سنا رہی ہے ایجاج کو سنا رہی ہے ہزگر کو سنا رہی ہے یہ نیا یار فسا لیے تُنے جس کے چکر میں آج کل تو پڑی ہوئی ہے اور رستہ ڈونڈ رہی ہے کہ کئی سے رستہ ملے اور گونچو کو ڈیواؤس دے کے بھاگوں ویسے گونچو ویسے بھی تیرا ہزبین تو ہے نہیں ہاں یہ وائٹی والوں کے لیے ڈیواؤس کا ڈراما کرنا ہے تھی جائے ویسے جب یہ گھر سے باہر نکلی گونچو ڈرائیور کی طرح گاڑی میں ہی بیٹھا تھا مالکین آئیں گی گاڑی میں بیٹھیں گی تو پھر اس کو لے کے چلوں گا لگتا نہیں ہے کہیں سے بھی کہ ہزبینڈ ہے پورا ڈرائیور بنا کے رکھی ہے فیلنگ بھی لوگوں کو یہی آتی ہے کہ ڈرائیور ہے اس کے اچھا اندر بیٹھ کے پھر گونچو ڈراما کر رہا ہے کہاں چلنا ہے بول رہی آپ کو نہیں پتا لے کے چلو نا کہاں لے کے چلو گے لے کے چلو پھر بول رہی ہے کہیں پہ بابر کے ادھر دعوت ہے نا بول رہے دعوت تو وہ دے چکا ہے ہاں تو کیا خالی آج جائیں گے کیا تھوڑی گھر گرستی سیکھو اتنی بڑے ہو گئے ہو ابھی تلک کے گھر گرستی چلانے نہیں آئی مجھے اتنی آتی آئی پٹارا پہلے تو تو سیکھ لے اس کو آئی تب ہی تو تیرے بچے بڑے ہو گئے اگر اس کو نہیں آتی نہ گھر گرستی اور گھر ور ثمانے کے لیے تو آج تیرے بچے بڑے نہیں ہوتے پتہ نہیں کان کان بکھرے پڑے ہوتے اور تو اس کو سیکھا رہی ہے کہ گھر گرستی چلانا سیکھو واہ پٹارا واہ تیرے ڈائلو در پٹے مو تیرے منوس اور دیکھو پٹارا کو پتا تھا کہ وہ بابر کے در دعوت میں نہیں جائیں گی جو جھڑوالی چڑائل ہے تو بھی جان بچ کے بول رہی ہے کہ آج ہم کھانا نہیں بنانے ہا لے پھر کچن میں جا کے دکھا رہی ہے کہ مسالے کٹے ہوئے پڑے ہیں گووی کٹا ہوا پڑا ہے پھر جا کے اس کو بول رہی ہے کہ بھابی آپ کیوں کھانا بنا رہے ہو بابر کے در دعوت ہے اور پھر وہ شرمیندہ ہو کے بول رہی ہے کہ نہیں میری بیٹی کی تبیر ٹھیک نہیں ہے وہ بیٹنے بھی نہیں دیتی ہے چلو چلو کرتی ہے اس کے لئے تم لوگ جا کے آ جاؤ پھر آیت کا بول رہی ہے وہ بھی پریشان کرتی ہے چلو چلو کرتی ہے جب اتنی تبیت خراب ہے اور تیری بیٹی اتنا ہی نہیں رہنے دیتی ہے تو تیرے گھر پہ جانے کے لئے نہیں بولتی ہے چلو چلو تیری بابر کے ہاں سے بول دیں گی چلو چلو پٹارہ کہاں تُو رہ رہی ہے تو یہاں پہ بھی تیری بیٹی بولتی ہوئیں گی کہ گھر پہ چلو لیکن یہاں پہ تو تُو ناوکر کی طرح بیٹی ہوئی ہے یہاں پہ تجھے خیال نہیں آ رہا بچوں کی تبیت خراب ہونے کا ان کے گھر پہ جانے کا ہوا تم لوگ کا دوبلا پناہ اور پٹارہ کتنا جھوڑ بتاتی ہے کیسے کئیسی کہانیاں بناتی ہے کیسے کئیسے لوگوں کو بے وکوب بناتی ہے اور تم لوگوں کو لگتا ہے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئیں گا ابھی تھوڑے دن پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر لانچل لگا رہے تھے اور ابھی بول رہی ہے اس کے گھر پہ شورما کھانے چلو وہاں بے شرم عورت بس سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے کیا بولی تھی اور بھی لوگوں نے کیا بتائے تھے کہ یہ جو بابر ہی لوگ ہیں ان کے وجہ سے پٹارہ کا کانٹینٹ بن جاتا ہے تو پٹارہ کو بہت ضرورت ہے کہ یہ پوری اکبر کی جو فیملی ہے یہ اسلام آباد آ جائے تاکہ پٹارہ کا کانٹینٹ بنے اور دیکھو وہی ہو رہا ہے اب شروع ہو گیا شورما کی دعوت سے جو شروع ہوا ہے آئیس سے آئیس سے کر کے اب پہلے کی طرح ویڈیو بننے لگیں گے پہلے کی طرح ہی سارا کچھ ہونے لگیں گا اور آئیس سے آئیس سے پورا جو ٹبر ہے نا پورا ٹبر اسلام آباد آ جائیں گا ہوا پٹارہ یہی تو بات تھی نا کہ تیری بلاغنگ میں کچھ دم تو ہے نہیں کل دعوت دیکھے گیا آج اٹھے ساتھ میں دعوت 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 کر کے ایسے بکھاری پناہ مچائی تُنہے جیسے کبھی جندگی میں تُنہے کھائی نہیں ہوگی ویسے پٹارہ کاؤسر کے بچے کو بڑھا ہی تُو اپنا بچہ مممہ کی جان مممہ کا کلیجہ تکڑا پتہ نہیں صدقے صدقے کرتی تھی اور جب لوگ بابر کے ادھر پہنچے ہیں تو اس کو بول رہی ہے کہ یہ جا رہا ہے ابراہیم کو ہسپٹل میں دکھانا ہے تو یہ اپنے گھر پہ جا رہا ہے اور بار بار اس کو بول رہی ہے کہ جلدی آ جانا ورنہ کچھ نہیں بچیں گا دعوت ختم ہو جائیں گی جلدی آ جانا اور اس طرح سے دکھا رہی ہے کہ باجی میں ان کا گھر ہے نا تو وہاں جا رہے اب یہاں پہ آپ لوگ یہ سوچو کہ وہ بچے کی طبیعت خراب ہے اس کو ہسپٹل لے کے جانا تھا لیکن نہیں پٹارا نے پہلے خود کے لیے اس کو مارکٹ لے کے گئی پھر وہ بابر کے ادھر اس کو چھوڑا اس کے بعد میں جا کے وہ ہسپٹل لے کے گیا ہے بچے کو سوچو اور جگہ پہ پہلے یہ پھڑتی تھی اس کو لے لے کے کہ نہیں میں لے کے جاؤں گی ہسپٹل میں کروں گی اس کا فیس ریویل میں کروں گی اس کی خطنا ہر ایک چیز میں اس نے کانٹینٹ بنائی اور اب اس طرح سے بول رہی ہے کہ دعوت ختم ہو جائیں گی تو جلدی آ جانا لانت ہے پٹارا تیرے اوپر لکھ دی لانت ہے تیرے اوپر گھٹیا عورت اب کہاں چلی گئی تیری وہ ممتہ جو صدقے صدقے ممہ کی جان کرتی تھی اب تیرے کو دعوتیں سوج رہی ہے بے شرم عورت بچے کی طبیعت خراب تھی تو ہسپٹل لے جانے جتنی طبیعت خراب تھی جو اس نے اتنا کانٹینٹ بنائی بچے کو لے کے تو یہ چاہتی تو بچے کو دیکھنے جا سکتی تھی بھلے اس کے گھر میں نہیں جاتی بول رہی ہے نا پڑوسی ایک اوسر تو اس کو بول سکتی تھی گھنچو کو کہ بچے کو لا کے میرے سے ملوا دے میں دیکھ لوں اس کی طبیعت خراب ہے تو لیکن نئی اس کو شور میں کی پڑی ہوئی تھی اور ایتی عورت تو لوگ سپورٹ کرتے جیتی اس کو اوسر کی جندگی ہے نا تم لوگوں کی بیٹیوں کی جندگی ہونا چیئے ویسی اچھا بابر کے گھر پہ جانے کے بعد میں لوگوں کا کھانا آنا بنا نہیں تھا تو یہ باہر بٹکنے نکل گئی کہ ان لوگ کھانا بنا رہے آواز دے دیں گے بن جائیں گا تو مطلب اس کے گھر پہ کوئی بھی آئیں گا نا تو اس کو پکا کے کھلائی یہ کہیں جائیں گی نا تو یہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے بٹکنے کے لیے کہ بن جائیں گا تو ان لوگ آواز دے دیں گے یہ نہیں کہ وہ چھوٹا ہے اس کا بچہ سمہرہ کا اور میاں بی بی مل کے کام کر رہے تو لاؤ میں تھوڑا سی ہاتھ لگا دوں یا میں انو کو بولوں کہ چلو تم تھوڑا سی ہاتھ لگا دو نہیں یہ جلاد عورت گھر میں سے ہی نکل گئی بتاؤ کتنی گھٹیا عورت ہے اس کی یہ ساری حرکتیں نا قسم سے بلکل برداشت نہیں ہوتی اور پھر بعد میں اس نے گفٹ دیتے ہوئے پیچھے کیمرہ لے کے گھمائی ہے کہ دیکھو میں گفٹ دے رہی ہوں پورا اتنے ریکارڈ کری اور ڈالی یہ ویڈیو میں کہ میں نے گفٹ دی لیکن جب بابر نے دیا تو وہ ریکارڈ نہیں کی اتنی یہ نالائک عورت ہے ریکارڈ کی بھی ہوئیں گی تو ویڈیو میں نہیں ڈالی کیونکہ یہ صرف دینے کا دکھاوا کرنا جانتی ہے لیتی ہے نا تو وہ نہیں بتاتی ہے کسی کو گھٹیا عورت بس ایک بات سوچو یہ تھوڑے دن پہلے گھنچکو گالیاں کھلوانے کے لیے جو بول رہی تھی کہ آیت کی طبیعت خراب تھی یہ ادھر جا جا کے سوتے تھے آیت کو نہیں دیکھے آیت کو نہیں پوچھے تو اسی ویڈیو میں یہ بتا رہی ہے کہ ابراہیم کی طبیعت خراب ہے لیکن اس نے نہیں چھوڑی اس کو کہ وہ چھوٹا بچہ ہے اس کی طبیعت خراب ہے تو تو جا دو تین دن وہاں پہ سو جا یہاں پہ میری بھاوی ہے اس کی لڑکی ہے پھر حلیمہ ہے میرے تین بچے ہیں اتنے سب کوئی گھر میں ہے تو تو ایک دو رات وہاں پہ روک جا اس کے بچے کی طبیعت خراب ہے نہیں یہ سیمپتی صرف خود کے لیے لینا جانتی ہے اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے نوکر تک کے نہیں ہے کوئی نہیں ہے چھوٹے بچے کو لے کے وہ اکیلے رہیں گی بیماری سیماری ہر ایک چیز میں چلیں گا لگن سیمپتی کے لیے یہی صرف بیچاری ہے پتہ نہیں لوگوں کی آنکھیں کیسے بند ہے اسی ویڈیو میں یہ بتا رہی ہے بچے کی طبیعت خراب ہے اس کو ہسپٹل لے کے جایا گیا ہے اور اسی ویڈیو میں اس نے آگے بتائیے کہ آج میرے ہسپینڈ ادھر ہی ہے دیکھ لو یہاں پہ دوگلا پنا اب اس کے اوپر اٹھاؤ آواز بولو جیسے یہ بول رہی تھی کہ آیت کی طبیعت خراب تھی وہ وہاں پہ گیا ہوا تھا تو یہ کونسی اچھی ہے یہ گھٹیا عورت نے کیا کری یہ کونسا چھوڑ دی اس کو کہ جا وہاں جا کے سوچا اس کی طبیعت خراب ہے ہسپٹل لے کے گیا ہے تو اس کے پاس روح بہت دوگلی دنیا ہے سچ میں ویسے پٹارا نے جو کل تکہ چھوڑی تھی اس سے پہلے والے ویڈیو میں اور سب کو پوچھی تھی کہ میں ایک اوثر کو ملا لوں اوثر بھی رہیں گی تو اور اچھا کام ہوگا میرے از بینڈ کہہ رہے ایک اوثر سے کروا لوں مطلب یہ ایک خود چاہتی تھی کہ لوگ مان جائے اس چیز کو تاکہ کھل کے کام کر سکے اور اوثر جو اس کا کانٹینٹ ہے جس کے بینہ اس کا چینل نہیں چلتا اس کو یہ ویڈیو میں دکھا سکے اس کو لا سکے تو یہ چاہتی تھی لیکن پھر جائر تھی بات ہے جو لوگ ہے اس کو چاٹنے والے وہ لوگوں نے بھر بھر کے اس کو جوتے مارے اس کی خوب بیجتی کیے اور پھر یہ اوقات پہ آگئی اس ویڈیو میں بول رہی ہے نہیں نہیں میں تو خود ہی نہیں چاہتی ہوں کہ وہ یہ سب بیجنس میں آئے وہ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میں نہیں سیڈی سیزن لینا اس کو منہ کر کے ارے چیل موٹی سانڈ جھوٹی مکار عورت اب یہ کیا ہے نا اس کا کام تھوڑا سی بڑھ گیا اب یہ کیا کریں گی نا چھپ چھپ کے کاثر کے پاس جائیں گی چھپ چھپ کے اس سے کام کروائیں گی اور چھپ چھپ کے اس کے ساتھ میں بیجنس کریں گی اگر کہ لوگ بولتے ہیں نا ہاں ہاں کرو لوگ accept کرتے تو یہ کھل کے کرتی لیکن اب لوگ نہیں مانے تو یہ چھپ کے کریں گی میں نے بولی تھی نا اس سے پہلے والے ویڈیو میں کہ یہ لوگوں کا ریویو جاننا چاہتی ہے لوگ کیا ریاکٹ کرتے ہیں یہ وہ جاننا چاہتی ہے وہ حساب سے ہی آگے پھر لوگوں کو بیوکوب بنائیں گی اس طرح تھی جیسے لوگوں کا ریویو رہیں گا اور بنا لی بیوکوب باقی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ دوسرے کا مال اٹھا کے اس کا sticker لوگوں چینج کر کے خود بیچنے والی ہے مطلب کہ کام دو نمبر ہی کریں گی اس کا خود کا کچھ نہیں رہیں گا کوئی business اس کا خود کا نہیں رہیں گا دوسرے کا جو رہیں گا نا business وہاں سے اٹھا کے لائیں گی ان کا لوگوں چینج کریں گی ان کا جو بھی نام اگرہ ہے وہ چینج کریں گی خود کے نام پہ کر کے دو نمبر کا دھندہ کریں گی یہ گھٹیا عورت ویسے بھی اب طلب کے اس نے کون سا لیگل کام کیے بول رہی ہے اچھے دل سے نیت کے کام شروع کر رہی ہوں اللہ ساتھ دیں گا کبھی کبھی موڑ اچھا نہیں رہتا ہے تو بلوگنگ سے تو چھٹی لے لیتے business سے تو نہیں لیں گے ارے بھائی تو تو بولتی تھی کہ یہ تیرا کام ہے تو کام کے جیسا لے کے چل رہی ہے بلوگنگ کو اب تو بول رہی ہے بلوگنگ سے تو چھٹی لے لیتی ہوں کام سے نہیں لوں گی کون سا کام ہے آج تلک کے تُنہیں پرفیکٹ کی ہوئیں گی پورا کی ہوئیں گی جو یہ والا کر لیں گی پٹارا آپ لوگوں کو میں بول رہی ہوں نا آپ لوگ ڈیٹ لکھ کے رکھ لو یہ business business کر کے جو content بنا رہی ہے نا کیونکہ اس کے پاس content کچھ ہے نہیں کبھی پودوں کو لے کے content بناتی ہے کبھی اپنے وجن کو لے کے بناتی ہے کبھی کھانے پینے کی ڈائٹ کو لے کے بناتی ہے تو کبھی جین کو لے کے بناتی ہے یہ بھی صرف اور صرف اس کا content ہے تھوڑے دن business business کریں گی پھر کچھ نہ کچھ بند ماریں گی کسی نہ کسی کے اوپر الزام ڈالیں گی اور یہ business بند کر دیں گی اور یہ تارا کچھ نہ ہوا تو بولنا کچھ نہ کچھ ڈراما کریں گی کہ میری طبیعت خراب ہو گئی یہ مر گیا وہ میٹ گیا وہ لوٹ گیا وہ گیر گیا اسے بہانہ کر کے رونے دونے کی ایک business ویڈیو ڈالیں گی اور اس کے بعد میں business گیا خائی میں یہ ہونے والا ہے تو چلے آئیں گا وہ time بھی آپ لوگ بھی یاد کرو گے کہ یہ بات پہلے ہی آئی تھی جیسے اس نے air fryer لی تھی یاد ہے نا میں نے کیا بولی تھی یہ نہیں use کریں گی آج تلق ایک بار یہ عورت نے use نہیں کی سوچو air fryer اتنا مہنگا لے کے آنے کے بعد ایک بار بھی use نہیں کی خیر جو میرا ایسی reaction چینل ہے وہاں پہ بہت ساری میں clipیں لگا رہی ہوں تو آپ لوگ جا کے ضرور دیکھنا اور اس ویڈیو کو یہیں پہ end کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو like share و subscribe بھی کر دیں میں سے next ویڈیو میں اللہ اپی